48 گھنٹوں کے اندر آتنکوادی سنگٹھن حماس نے ایک کے بعد ایک 700 راکٹس داگے ہیں ان حملوں میں اسرائیل کے چار ناغرکوں کی موت ہوئی ہے بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ مارے گئے لوگوں کی سنکھیا سننے کے لیاز سے یہ بہت کم لگتا ہے 700 راکٹس داگے گئے اور صرف چار لوگ مرے کئی لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں تو آئے دن ایسے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو عادت ہے اس میں کیا نیا ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل کی سوچ بلکل نہیں ہے وہاں کی جنتہ اپنے دیش کی سینہ کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ مل کر یدھ لڑتی ہے آج یہ دیکھنے والی بات ہے اس کے لیے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ناغرک ہیں وہ ہتھیار نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے موبائل فون کے کیمرے سے سوچناوں کو وائرل کرنے والا یدھ لڑتے ہیں وہاں کے لوگ اپنی سینہ کی چھوٹی سے چھوٹی کاروائی کا یا اپنی سینہ کی کامیابی کا ویڈیو بناتے ہیں ساتھی آتنکوادیوں کو بھی انہی ویڈیوز کی مدد سے سینہ کے ساتھ مل کر ایکسپوز کیا جاتا ہے جان خطرے میں ہونے کے باوجود اسرائیل کے ناغرک دیشت سے سمجھوتا کبھی نہیں کرتے حماس کے آتنکوادی جب اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں ریڈ ایلٹ جاری ہو جاتا ہے اس دوران سائرن کی تیز آوازیں سنائی دیتی ہیں تاکہ لوگ سرکشت ٹھکانوں پر چلے گئے اس وقت وہاں کے لوگ اپنے موبائل فون سے سارے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور بعد میں انہی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر پرچارت کر دیتے ہیں اسرائیل ڈیفنس فورسز کے عدیکارک ٹوٹر ہینڈل سے بھی ایسے ویڈیوز کا پرچارت زبردست طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ حماس دوارہ پھیلائے جا رہے آتنکواد کو پوری دنیا میں پرسارت کیا جا سکے اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ نہ صرف اپنی سینہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں بلکہ آتنکواد کے خلاف خود ہی اپنے موبائل فون کے ذریعے ثبوت ریکارڈ کرتے ہیں اور پوری دنیا کو حماس کا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں جبکہ دوسری طرف بھارت جیسے دیش میں سینہ کا اپمان ہوتا ہے ان سے ثبوت مانگے جاتے ہیں اور ان کے لیے اپشبد کہی جاتے ہیں لیکن ایسا کرنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے دیش کو مضبوط نہیں کر رہے بلکہ اسے کمزور کر رہے ہیں دیش کے لیے ایسی سوچ بہت گھاتک سے دھو سکتی ہے ذرا سوچئے جو کام اسرائیل کے ناغرک کر رہے ہیں کیا وہ کام بھارت کے ناغرک کسی کٹھن پرستتی میں نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کیسے پاکستان جیسے دشمندیش ایسے ہی بھارت ویرودھی ویڈیوز کا ہمیشہ پرچار کرتا ہے یہ سب کچھ ایک پروپیگینڈا کے تحت کیا جاتا ہے لیکن جب کسی دیش کے ناغرک ہی اپنی سینہ اور اپنے دیش کے پخش میں اس طرح کے انفرمیشن وارفیر کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ اپنے دیش کا بہت بھلا کرتے ہیں اور اسرائیل کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے چار ناغرکوں کی موت کا بدلہ اسرائیل نے کیسے لیا وہ بھی پریسیزن سٹرائک کے ساتھ آپ نے اس شبت کو بالاکورٹ میں بھارتی ویرودھی ویرودھ سینہ کے ہوای حملے کے دوران ضرور سنا ہوگا کیونکہ جیش محمد کے اڈوں پر ہماری ویرودھ سینہ نے بھی ایسے ہی پریسیزن سٹرائک کے ساتھ حملہ کیا تھا آپ نے بھارتی ویرودھ سینہ کے ہوای حملوں کی تصویریں تو چاہد نہیں دیکھیوں گی لیکن آج ہم آپ کو اسرائیل کے پریسیزن سٹرائک کا ایک ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب کسی دیش میں آتنکوادی ایک کے بعد ایک لگاتار سات سو راکٹس داگتے ہیں تو اس وقت کیسا درشیہ ہوتا ہے اللہ اکبر 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 ہماز کے آتنکوادیوں کا گھڑ کہے جانے والے گازہ سے فائر کیے گئے سات سو راکٹس میں سے دو سو چالیس کو اسرائیل نے آئرن ڈوم ایریل ڈیفنس سسٹم کی مدد سے پہلے ہی انٹرسپٹ کر دیا اور بیکار کر دیا اور ان میں سے کئی راکٹس کو نشٹ کر دیا لیکن کئی راکٹس ایسے بھی تھے جو ان علاقوں میں جا کر گرے جہاں عام ناغرک رہتے تھے اور انہی علاقوں میں اسرائیل کے چار ناغرک مارے گئے ایسی ستیتی میں اسرائیل کے پاس صرف دو وکلپ تھے یا تو وہ چپ بیٹھ جاتا باقی دیشوں سے مدد مانگتا یا پھر آتنکوادیوں کے خلاف خود کڑی کاروائی کرتا اس نے دوسرا وکلپ چنا دوسرا راستہ چنا اور ہماس کے سات سو راکٹس کا حساب سات کے ساتھ چکتا کر دیا بدلے کی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل ڈیفنس فورسز نے ہماس اور دوسرے سنگٹھنوں کے راکٹ لانچ سائٹس بلکل برباد کر دیئے اس کاروائی میں ہماس اور انہی سنگٹھنوں کے ساڑھے تین سو اڈے برباد کر دیئے گئے آتنکوادیوں کے کمانڈ اور ٹریننگ سینٹرز پر بھی حملہ کیا ہتھیار شپانے کے اڈے تباہ کر دیئے گئے اس کے علاوہ گازہ میں موجود آتنکوادی سنگٹھنوں کے منی مین کہی جانے والے ایک آتنکوادی حامید احمد کو بھی مار ڈالا اب ہم آپ کو اسی پرسیزن سٹرائک کا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اسرائیل جانتا تھا کہ اس کار کے اندر آتنکوادی ہیں اور انہوں نے چن چن کر اپنے ٹھکانوں کو چنا آپ دیکھیں کہ کیسے سیدھے اس کار کو ہی انہوں نے اڑا دیا اسرائیل کے لیے اس کے ہر ناغرک کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے اور اپنے ناغرکوں کے ہتھیاروں کو اسرائیل کبھی ماف نہیں کرتا دو ہزار اٹھارہ میں اسرائیل میں ہوئے آتنکوادی حملوں میں چودہ عام ناغرک مارے گئے تھے لیکن پچھلے سال جتنے بھی فلسطینی آتنکوادیوں نے اسرائیل کے لوگوں کی ہتھیا کی انہیں یا تو مار ڈالا گیا یا پھر گرفتار کر لیا گیا اس کاروائی میں آتنکواد کے خلاف اسرائیل کی یود لڑنے کی پرتبطتہ دکھائی دیتی ہے اور پچھلے چوہ اٹھالیس گھنٹوں میں جو پرستی پیدا ہوئی اسے اسرائیل اور گازہ کے بیچ دو ہزار چودہ کے یود کے بعد کا سب سے برا دور کہا جا رہا ہے حالانکہ رات کے بات یہ ہے کہ ایجپٹ کی مدہست دا کے بعد اسرائیل اور فلسطین نے سیز فائر کی گوشنا کر دی ہے ان اٹھالیس گھنٹوں کے بیچ جو تصویریں اسرائیل سے آئی ہیں وہ کسی کو بھی وچلت کر سکتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جس وقت ہماس کے آتنکی گازہ میں بیٹھ کر اسرائیل پر روکٹس کی برسات کر رہے تھے اس وقت اسرائیل کا درشش کچھ ایسا تھا موسیقی 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 گازہ کے نزدیک بنے اسرائیلی شہر میں ایک بہن اپنی چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن کی جان بچانے کیلئے شیلٹرز کی طرف دوڑ رہی تھی ہسپٹلز میں موجود مریضوں کو سرکشت ٹھکانوں پر لے جائے جا رہا تھا ہاں 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 اس وقت اس وقت نہیں شادی جیسی خوشی والا پل ڈر کا دوسرا نام بن چکا تھا 48 گھنٹوں تک اسرائیل کے لوگ جان بچانے کے لیے دن ہو یا رات زمین پر لیٹے تھے لائیو ریپورٹنگ کر رہے پترکار اور انہیں انٹرویو دینے والی مہلا تھماکوں کی گونج کو محسوس کر رہے تھے پسکرρα ہوں دینے thousands بس ان صورتا ہے جو اے ان خاطر comenz کہ اس بھی اس حرف اس INFUD یہ memانی پہ trolls names جب وہ اس ایک ایک اس ایک ایک وہ اربط اربط جس ہم کہتے ہوئے؟ ہم جمعا بنے русuate کہ Hamas ہمٹے کی رہتے ہیں باقی کے دو ٹٰسطینین کوئی کی جانتے ہیں ہم نے ستے ہماریaal حفظا ہے ہم نے کہا لمحظ ہم ہم نے کہا ہم نے کہا یہ 48 گھنٹے اسرائیل کے لیے کسی بورے سپنے سے کم نہیں تھے ہماری وای ממש ממש מבחین אני רואה יודעת מתاں יהיה צבע אדום מתاں יהיה לא ילמר מה אוי נותיי לא זה פה זה לא כיבול מה זה עבר מעלינו ממש זה עכשיו הכריזו על הפסקת אש אבל لموتش افسکت ایش لیکن اسرائیل آتنگ کے ڈر کے سامنے سرینڈر نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف کاروائی کرتا ہے اور اماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل دوارہ کیے گئے حملے اور ڈھماکوں کی گونج اس کے سبوت ہیں اسرائیل امریکہ رشیا اور چائنا جیسے دیش بھلے ہی طاقت کے لحاظ سے دنیا کی بڑی مہا شکتیاں ہوں لیکن اسرائیل سے دشمنی مول لینے کی ہمت کوئی نہیں جھٹا پاتا اسرائیل دنیا کا ایک لوتا دیش ہے جس سے آئی ایس آئی ایس جیسا خطرناک آتنگوادی سنگٹھن بھی خبراتا ہے کیونکہ اسرائیل سے دشمنی کو موت کے برابر مانا جاتا ہے اتحاس ایسے ادھارنوں سے بھرا ہوا ہے جب اسرائیل نے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں جا کر آتنگواد کا خاتمہ کیا ہے دوسری بھاشا میں کہیں تو آتنگواد کو سہنا اسرائیل کے ڈین اے میں ہے ہی نہیں اور آتنگواد کے خلاف zero tolerance کی یہ نیتی اسرائیل کو دنیا کے انعے دیشوں سے الگ کرتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو بھارت کے ایسے تمام لوگ جو اپنی سینہ پر سوال اٹھاتے ہیں جنہیں اپنے دیش کی سرکار پر وشواس نہیں ہیں اپنے دیش پر وشواس نہیں ہیں جو ثبوت مانگتے ہیں یا جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کب ہوں گے انہیں اسرائیل جیسے دیشوں سے سیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں عام ناغرک جو ہیں وہ کیسے اگر بندوق نہیں تو کم سے کم انفرمیشن وارفیر کے ذریعے اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنے دیش کا ساتھ دے رہے ہیں موسیقی